قرآن ہے میرا رحمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن حزار رب کی میرا قرآن 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 موسیقی 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 لشکروں کی قصرت اور شوقت دیکھ کر سہم جاتے تھے در جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھٹنے رکھتے تو وہ اس صندوق کو اس باکس کو اپنے آگے رکھ لیتے تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ دلوں میں سکون و اتمنان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا لرستے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عزمہ نازم دعا کرتی اور فتح مبی حاصل ہو جایا کرتی تھے جی ہاں بنی اسرائی میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی بنی اسرائی اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مسیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی الغرز یہ صندوق بنی اسرائی کے لئے تابوت سکینہ یعنی برکت و رحمت کا خزینہ اور مصرط خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا مگر چھ بنی اسرائی ترہ ترہ کی گناہوں میں منوث ہو گئے اور ان لوگوں میں اسیان کی یعنی گناہوں کی سرکشی کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بد آمانیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ سو جل کی طرف سے یہ غزم نازل ہوا کہ قوم امانکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا ان غیر مسلموں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت اتاراج کر ڈالا عبارتوں کو توڑ پھوڑ کر تہس نحس کر ڈالا اور اس متبرلک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اس مقدس عبروک کو نجاستوں کے کونے کھانے میں پھینک دیا لیکن اس بے عدوی کا قوم امالکہ پر یہ مبال پڑا کہ یہ لوگ ترہ ترہ کی بناوں اور بیماریوں کے حجوم میں جھوڑ دیئے گئے چنانچہ قوم امالکہ کے پانچ شہر بلکل برباد اور ویران ہو گئے یہاں تک کہ ان بے ایمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے عدوی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لات کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرد فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت ملا اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ انکو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل کے پاس مہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے تعلوت کو بادشاہ منایا تھا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اور یہی شرط ٹھینی تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم تعلوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی پر رضامت ہو اب آپ غور کر رہے ہوں گے کس تعلوت سکینہ میں تھا کیا اتنا مبارک اتنی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں اور قرآنی واقع ہے اب آئیے سنیئے تابوت سکینہ میں کیا تھا اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت حالل علیہ السلام کا عمامہ حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی تورا کی تختیوں کے چند ٹکڑے کچھ من و سلوہ اس کے علاوہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ یہ سب سامان اس میں تھے بیٹھے بیٹھے سکینہ بھائیوں آپ جانا چاہیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس صندوق کا اس تابوت سکینہ کا تذکرہ کہاں اور کیسے موجود ہے شنانچہ پارہ دو سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو اٹالیس میں ارشاد ہوتا ہے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان يأتیكم التابوت فيه سکینہ ان يأتیكم التابوت فيه سکینہ من ربکم وبقیت مما ترك فَآلُ مُوسَى وَآلُ حَارُونَ تَحْمِلُوا الْمَلَائِكَةَ اِنَّ بِذَلِكَ لَآلَيَتًا لَكُمْ اِنْكُمْ تُم مُؤْمِنِينَ ترجمہ اور ان سے ان کے نمی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ اور معزز حارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو مجھے مجھے سلام بھائیوں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت بھی سنی اور ایک مبارک واقعہ بسنا اب آئیے اس مبارک واقعے سے ہمیں کیا درست ملتا ہے اس مبارک سے میں چند پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرنکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعے مخلوق کے خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں صرف غور تو کیجئے نا کہ یہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک جھوٹیاں ہیں آپ کا عصا اور حضرت حارم علیہ السلام کا امامہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول مقرم اور معاظم ہو گیا کہ فرشنوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمدیل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچا اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی یعنی مومنوں کے قلوب کا اتمنان اور ان کی روحوں کی تسلیل کا سامان تھا مطلب یہ کہ اس پر رحمتِ الٰہی کے انوار و برکات کا نظور اور اس پر رحمتوں کی بادش ہوا کرتی تھی تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے ضرور ان پر رحمتِ خدا دی کا نظور ہوگا اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکونِ قلب اور اتمنانِ روح کے فلوس و برکات ملتے ہیں دوسری بڑی پیاری بات جو اس مبارک واقعی سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس اصاں اور مبارک جوتیاں ہوں جب اس صندوق پر اتمنان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا ان قبروں پر رحمت و برکت اور سکینہ اور اتمنان کیا نہیں اترے گا ہر آقین انسان جس کو خداوندِ عالم نے بسارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بسیرت بھی اتا فرمائی ہے وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس ان کی جوتیوں پر سکینہ اور رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمتِ خداوندی کا خزینہ ضرور نازل ہوگا اور جب بزرگوں کے مزارات پر ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا تو ضرور اس پر بھی بارشِ انوارِ رحمت کے چند کترات برس ہی جائیں گے کیونکہ جو موصلہ دھار بارش پر کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن دیئے گا جو دریا پر گھوٹا لگائے گا ضرور اس کا پانی اس کے بدن کو تر کرے گا جو اتر کی دکان پر بیٹھے گا تو ضرور اس کی خوش نصیب ہوگی تو ثابت ہو گیا کہ جو مسلمان بزرگوں کی قبروں پر اور اچھی نیتوں کے ساتھ حاضری دیں گے ضرور و فیوز و برکات کی دعوتوں سے مالا مانگ ہوں گے اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا جس سے ان کے مساحب و کالام دور ہوں گے اور دین و دنیا کے فوائد اور منافع حاصل ہوں گے اور تیسرا مدنی پھول جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی بے عدبی کریں گے وہ ضرور قہرِ کخار اور غزبِ جبار میں گرفتار ہوں گے کیونکہ قومِ امالکہ نے اس صندوق کی بے عدبی کی تھی ان پر ایسا کہہ دے الہی ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے حجوم سے بل بلا اٹھے اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وواوں کا حملہ اسی صندوق کی بے عدبی کی وجہ سے ہوا ہے چنانچہ اسی لئے انہوں نے صندوق کو بیل گاڑی پر لات کر بنی اسرائیل کی بستی کی طرف واپس بھیج دیا تاکہ وہ غزبِ الہی کی بلاؤں کے پنجائے کھر سے نجات حاصل کر سکیں چوتھی بات جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو فتح مبید ملتی تھی تو ضرور مذرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوں گی کیونکہ ظاہر ہے کہ مذرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت مذرگوں کے بدل میں ہوگا اور پانچویں بات اس وقت سے یہ بھی مانو ہوا کہ جو قوم سرکشی اور اسیان کے طوفان میں پڑھ کر اللہ اور رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں چنانچہ آپ نے سنا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑھ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروپت افریت بن کر سوار ہو گیا تو ان کے جنموں کی نحوستوں نے انہیں یہ برا دن نکھایا کہ صندوق کے سکینہ ان کے پاس سے قوم امالکہ کے بے ایمان لوگ اٹھا کر لے گئے اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمتِ عزمان سے محروم ہو گئے بچھے بچھے سلام پھائیے اور مدلی چیز کے ناظرین قصہ سنا ہے قرآن کا انشاءاللہ ازوجل اگلی باری میں ایک اور واقعہ ایک اور قصہ قرآن کا لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ اس کے تحت بھی ہم مدلی پر سیکھیں گے صلوالحبی صلواللہ تعالیٰ رحمت صلواللہ علیہ وسلم قرآن ہے میرا رہا ہے ماں قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن 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 قرآن